میری طرح تواجیو فرمائیں اللہ کریم اپنے حبیب کی توہین گوارہ نہیں کرتا کافروں نے ایک مرتبہ کہا نعوذ باللہ من ذالک قد اب تارہ محمد محمد بے نام اور بے اصل ہو گئے ان کے بیٹے فوت ہو گئے اب نام نہیں رہے گا رب کا غزب جلال میں آیا فرمایا اِنَّ شَالِيَكَ هُوَ اللَّهَ بْتَر حبیب دنیا میں بے نام تیرے ہی دشمن ہوئے اللہ کریم کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ میرا مصطفیٰ کہیں یہ قرآن ہے اور مکہ والے کہیں نعوذ باللہ من ذالک خود گھڑ کر بولتے گھڑ کر بناتے ہو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لِكْرِ ہم زور دے کر تین مرتبہ تاکی دے لگا کر بلکہ بعض علماء نے اس کے اندر پانچ تاکیدیں بیان کی یہ علمی مسئلہ ہے اُذر نہیں جاؤں گا تاکید بالائے تاکید لگا کر فرمایا ہم ہی نے بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا مالک اتنا جلال اور زور کے ہم فرمایا بات یار کی عزت کیا گئی ہے بات محبوب کی عزت کی ہے اس لیے اتنا زور دے رہے ہیں اس لیے برادرہ نے گرامی قدر ارضی کر رہا ہوں پھر اللہ نے حق کر دکھایا سچ کر دکھائی یہ بات کہ یہ اللہ کا قرآن ہے عربوں کا معمول تھا قابط اللہ پر جو آدمی عالی شیر لکھتا وہ قابط اللہ پر اپنا شیر لکھ دیتا یہ چیلنج تھا وہ شعرہ کی زمین وہ فضلہ کی زمین وہ عرب دان و عربی پر ناز کرنے والو یہ شیر میں نے لکھا اس کا کوئی جواب لاؤ اگر اس کا کوئی جواب لاتا وہ قابط پر چسپان کر دیتا رسول اللہ کے غلام نے حمد کی غراف قابط پر لکھ دیا اِنَّا آتو اِنَا کَلْ کَوْسَرْ فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اور نیچے لکھا ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کلام مکمل کرے چیلنج تھا کہ تمہاری مادری زبان عربی ہے کہتے ہو نعوذ باللہ محمد خود گھڑ کر لاتا ہے حضور بھی عربی تم بھی عربی تمہاری مادری زبان بھی عربی ان کی مادری زبان بھی عربی اگر یہ انسان کا کلام ہے تو یہ ہے اس کا جواب لاؤ سارے عرب کے فسحاں بولاغاں شعراء مل بیٹھے کہ اگر اس کا جواب نہ آیا تو محمد کے دین کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا لیکن پوری قفت لگائی ان میں سب سے جو ماہر تجربہ کار آدمی تھا اس نے کہا چلے جاؤ صبح جواب مل جائے گا جب صبح آئے بے تابی میں دیکھا کیا جواب آیا ہے نیچے لکھا ہوا ہے ماہازا کلام البشر ہم مانتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں رب زلجلال کا کلام ہے میں ارز کر رہا ہوں قرآن کی یہ چھوٹی سی صورت اس کا جواب نہیں عرب لا سکے گویا یہ آلہ حضرت عظیم البرکت آپ کا ہم کلام آج کل پڑھتے ہیں ہمارے نات خان تو پڑھتے نہیں آلہ حضرت کا مومن کلام کے سمجھ نہیں آتا اور ہم آبھی بیچارے نہیں پڑھتے لیکن یہ وہ بات ہے کہ گویا رسول اللہ کے چیلنگ کے سامنے سارا عرب دم بخودہ ہے یہی وہ مقام ہے آلہ حضرت بولے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کہ یا رسول اللہ تیرے کلام کے سامنے تیرے کلام کے سامنے عرب کے فوسہاب لگا یوں دم بخود ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ ان کے موں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان تک نہیں ہے حضور کا جواب اس دن سے لے کر آج تک قرآن کا چیلنج ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر ہمارے نازل شدہ قرآن میں تمہیں شکہ ہے تو فَاتُو بِ سُورَةٍ مِّمْ اس قرآن کی عالمِ کفر اس دن ابو لہب اُطبا اُطیبا شیبا ولید ابن مغیرہ ان کافروں سے لے کر آج امریکہ تک عالمِ کفر زور لگا رہا ہے قرآن کا جواب نہ بن سکا ہے نہ قیامت تک بن